بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا بے ازبان عبدالقدوس، راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور کی اہم خبروں اور اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین سپریم کورٹ پر اس کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کیا گیا تفصیلات اس کی سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کس حد تک اتر آئی ہے ہماری حکومت سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے علاوہ آج وزیرعالہ خیبر پختونخواہ گنڈاپور کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں ایک خبر ان کی طرف سے کی جانے والی ایک انتقامی کارروائی کے حوالے سے ہے جو خود پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایمینے کے خلاف ہے اور یہ انتقامی کارروائی ان کے خلاف کیوں کی جا رہی ہے یہ ڈیٹیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے فرینڈلی فائرنگ یعنی اپنے دوستوں پر ہی فائرنگ کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے ایک طرف اپنے پی ٹی آئی کے ساتھی اور جو سرکردہ رہنما ہیں اور کسی زمانے میں وہ وزارتِ آلہ کے امیدوار بھی رہے ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور ایک اور کیس میں ایک خاجہ سرا ہے ڈولفن آیان اس کے حوالے سے سخت ایکشن لینے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی کچھ ڈاکووں کی طرف سے اس کی ایک نازیبہ ویڈیو وائرل کی گئی اور اس پر آج سخت ایکشن لیتے ہوئے وزیراعلا گنڈاپور نے ایک ایسے قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی خیبر پختونخواہ کی تاریخ میں استعمال نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے میاں محمد نواز شریف کو بھی اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن امران خان کو بھی امران خان کو کیوں طلب کیا گیا وہ ایک اور کہانی ہے نواز شریف کو کیوں طلب کیا گیا یہ ایک اور کہانی ہے دونوں دلچسپ ہیں اور دونوں کے جو نتائج ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ نکلیں گے کیونکہ جس تاریخ کو طلب کیا گیا ہے اس پر میاں نواز شریف تو پہنچ نہیں سکتے ہاں البتہ جو بندہ پہنچ سکتا ہے اس کو یہ لائیں گے نہیں یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ وہ اپنا یہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہنا جائے ناظرین الیکشن کمیشن نے آج دو سابق وزراء عظم امران خان اور نواز شریف کو طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ کئی روز سے بلکہ کئی ہفتوں سے توجہ کا مرکز تھا جب ترمیم منظور کی جا رہی تھی 26ویں اب ایک بار یہ پھر متحرک ہوا ہے تو یہ اس لیے کہ اب 27ویں ترمیم منظور کی جانی ہے اور پھر اب پھر دوبارہ الیکشن کمیشن سے کام لیا جائے گا الیکشن کمیشن نے ناظرین یہ خبر تفصیل کے ساتھ سن لیں کہ بانی پی ٹی آئی اور میاں نواز شریف کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کاؤز لسٹ بھی جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن میں میاں محمد نواز شریف کی درخواست پر سمار پانچ نومبر کو ہوگی جبکہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کو بھی نوٹسز جاری کیا گیا ہے نواز شریف کے جانب سے جو درخواست دی گئی تھی اس میں انہوں نے عادل بازعی کے خلاف ایکشن لینے کی درخواست کی ہے کہ انہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم میں پارٹی پولیسی کے تحت ووٹ نہیں ڈالا تو ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر الیکشن لڑا تھا اور جیت گیا تھا اسے زبردستی گن پوائنٹ پر نون لیگ میں شامل کروایا جاتا ہے اور پھر اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ڈسپلن کا پابند رہے لیکن عادل بازعی نے بھی وفاداری کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا اپنی سیٹ کی قربانی دے سکتا ہوں ووٹ نہیں دے سکتا اس کا جو پلازا ہے کوئٹا میں وہ گرا دیا گیا لیکن اس اللہ کے بندے نے کمال کر دیا اور وفاداروں میں اپنا نام لکھوا لیا الیکشن کمیشن میں ناظرین عادل بازعی کے خلاف 63 اے کے تحت ریفرنس بھیجا گیا تھا جس پر اب الیکشن کمیشن نے پارٹی سربراہ مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف کو طلب کر لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہ پانچ تاریخ کو وطن واپس نہیں پہنچ سکتے اور اگر پانچ تاریخ کو ڈونرڈ ٹرمپ جیت گیا تو شاید پانچ تاریخ کے بعد بھی وہ وطن واپس نہیں پہنچ سکتے والی صورتحال سے دوچار ہوں گے ایسا کہنا ہے ذرائع کا اور جو عادل بازعی ہیں ان کا جو سیٹ خالی ہوگی تو یہ آپ ابھی سے لکھ کر رکھ لیں کہ انشاءاللہ عزیز وہ یہ سیٹ دوبارہ جی جائے گا بھلے وہ آزاد ہے سیٹ سے الیکشن لڑے اور پی ٹی اے کیا حمایت یافتہ ہو یا پی ٹی اے کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اس لیے اس ساری پریکٹس کا نون لیگ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن ایک افسوس ناک خبر ہے ناظرین کہ پی ٹی اے کے اندر جو چپ کلش جاری ہے جو آپس کی لڑائیاں جاری ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی حالانکہ جو عمران خان ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ آپ یہ سارا سلسلہ داخلی خلف شار کا بند کریں اور اکھٹے ہو کر لڑیں کس کے خلاف لڑنا ہے سب نے مل کر لڑنا ہے حکومت کے خلاف حکومت کی فستائیت کے خلاف لیکن وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے جو آتف خان ہے ان کے خلاف ایک پرانا کیس پڑا تھا کرپشن کیس اس کے حوالے سے اب خبر ہی آئی ہے کہ جو محکمہ انٹی کرپشن ہے اس نے مالم جببہ مبینہ کرپشن کیس میں بد انوانی کی انکوائری کے لیے آتف خان کو طلب کر لیا ہے یہ بھی خبر سننیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ پر کتنا خوفناک حملہ ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے سینٹ آج مچھلی منڈی کیوں سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہ آج مچھلی منڈی کیوں بنی رہی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کرنما اور رکنے قومی اسمبلی آتف خان کو خیبر پختونخواہ کے محکمہ انٹی کرپشن نے طلب کر لیا ہے آتف خان کو مالم جببہ میں مبینہ کرپشن اور بد انوانی کے الزام میں طلب کیا گیا ہے محکمہ انٹی کرپشن نے آتف خان کو بارہ نومبر کو صبح دس وجہ پشاور ہینڈ آفیس میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے سابق صوبائی وزیر سیاحت آتف خان کو مالم جببہ منصوبہ سے متعلق جاری تحقیقات کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے ان پر منصوبے میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے واضح رہے کہ سابق صوبائی وزیر آتف خان مالم جببہ ارازی اسکینڈل کے سلسلے میں نیب میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں اور اپنا تحریری جواب بھی جمع کروا چکے ہیں نیب میں ناظرین ان کا پیش ہونا تو بنتا ہے کہ وہاں پر مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے دشمن آپ کو پتھر مارے تو مارے اگر دوست کی طرف سے پتھر آئے گا تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب منصور کو سنگسار کیا جا رہا تھا یا چوک میں کھڑے کر کے پتھر مارے جا رہے تھے تو پورا جو بغداد شہر ہے ان کو پتھر مار رہا تھا لیکن ان کا جو ایک دوست تھا شبلی اس کا نام تھا وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا صوفی تھا وہ بھی وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ لوگ منصور کو پتھر مار رہے ہیں اور وہ کہہ کے لگا رہا ہے تو اس وہاں سے گزرتے ہوئے شبلی نے بھی پھر اس کو پھول مار دیا تو جب پھول اس کو لگا تو وہ چیخے مار مار کر رونے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہ آپ لوگوں کے پتھر پر آپ کہکے لگا رہے تھے اور یہ شبلی گزرا ہے تو اس کا پھول بھی آپ کو اتنا تکلیف دیا ہے تو اس نے کہا کہ شبلی تو جانتا ہے ساری اس دنیا کا میرا ساتھی ہے مسافر ہے جس دنیا کا میں مسافر ہوں جو جسے آپ کہتے ہیں کہ درویشوں کی دنیا ہے تو وہ تو اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میں نے جو انلحق کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے لوگ نہیں جانتے وہ پتھر مار رہے ہیں وہ مارتے رہے ہیں مجھے کچھ فرق نہیں بڑھتا لیکن جو جانتا ہے جو دوست ہے جب اس کی طرف سے پھول بھی لگے گا تو وہ پتھر سے زیادہ سخت ہوگا تو آتف خان کے لیے ہماری طرف سے اظہارِ ہمدردی ہے کہ اس ناسک وقت میں بھی کہ جب اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے وزیرعالہ گنڈاپور کی طرف سے انہیں پھول مارا گیا ہے اور یہ پھول بہرحال پتھر سے زیادہ تکلیف دے ہے تو آپ ناظرین اسی سے ملتی جگتی خبر سن لیں کہ پشاور کے خیبر پختون کا کہ ایک بڑے معروف خاجہ سرا ہے ڈولفن آیان ایک آیان علی بھی تھی آپ کو یاد ہوگا جن کی گرفتاری ہوئی تھی وہ کرنسی اسمگلنگ کیس میں صدر آصف علی زرداری کی وہ بہت قریبی بتائی جاتی تھی کسی زمانے میں تو ایسے ہی کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ڈولفن آیان ہیں یہ بھی وزیرالہ گنڈا پر سے کچھ قربت رکھتی ہیں اس لیے جب انہیں تکلیف پہنچی ہے تو نازیبہ سوشل ویڈیو جو ان کی وائرل کی گئی تو اس پر وزیرالہ خیبر پختون خواہ نے سخت کاروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے متعلقہ حکام کو اور خیبر پختون خواہ میں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیکا ایکٹ کے تہت مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ڈولفن آیان کی درخواست پر تھانہ ہشتگری میں مقدمہ درش کیا گیا ہے ہشتنگری جس میں ملزم عمران سمیت سات افراد کو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق ڈولفن آیان نے بیان دیا کہ دو ہزار تئیس میں شب قدر سے ملزم عمران اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اسلحہ کی نوک پر اغوا کیا اور ایک ہجرے میں لے جا کر اس کی نازیبہ ویڈیو بنا لی ڈولفن آیان کے مطابق ملزمان انہیں اس ویڈیو کے ذریعے مسلسل بلیک میل کرتے رہے اور مختلف اوقات میں ملاقات کے لیے بھی بھولاتے رہے اور 29 اپتوبر کو انہوں نے اس کی جو نازیبہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی اسے علم ہوا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے وائرل کر دی گئی ہے جس سے ان کی اور ان کے خاندان کی جو ساکھ ہے اور جو ان کی سمجھ لیں کہ امن و سکون ہے ذہنی وہ برباد ہو گیا ڈولفن آیان نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے تو ناظرین جو وزیراعلا گنڈاپور ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی خاصے رنگین مزاج ہیں اور اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ دوستوں کی طرف سے مدعو کیے جانے پر شریک ہوتے ہیں اب چونکہ وہ وزیراعلا ہے تو وہ ایسی تقریبات میں نہیں جا سکتے بہرحال انہوں نے ایک پرانے جاننے والے خاجہ سرا کیا اگر مدد کی ہے تو ہم اسے سراہتے ہیں کوئی بھی ہو خاجہ سرا ہو خاتون ہو مرد ہو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو حکومت کو ضرور حرکت میں آنا چاہیے پولیس کو بھی اور اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کا ازالہ بھی کیا جانا چاہیے لیکن یاد ہے کہ کچھ پچھلے دنوں وزیراعلا گنڈاپور کے اپنے خلاف بھی ایک کیس جو ان کے خلاف جو مبینا شہد والی بوتل کیس جس طرح کہہ لیں آپ اس کے حوالے سے بھی ایک ایف آئی آر درج ہے اور جب بھی وہ لانگ مارس میں شرکت کا یا اس کی قیادت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ کیس جو حکومت ہے وہ زندہ کر دیتی ہے اور انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ فلان تاریخ کو پیش ہوں عدالت میں آپ کی زمانت کینسل ہو گئی ہے تو اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن جو عالی عدلیہ پر بڑا حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ پر اس کی کچھ تفسیر بنانے کے بعد آج کی ہم ویڈیو ختم کریں گے کیونکہ کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ویڈیوز اب بہت لمبی ہونے لگ گئی ہیں بل سینٹ کمیٹی میں منظور کر لیا گیا ہے اور اس طوران شدید بحث ہوئی ہے اور جو کمیٹی ہے قائمہ کمیٹی وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتی رہی ہے پچیس ججز میں ناظرین ایک چیف جسٹس اور چوبیس ججز شامل ہوں گے اور چیرمن سینٹ کی قائم کردہ جو کمیٹی ہے برائے قانون و انصاف اس میں آج یہ بل پیش ہوا ناظرین سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعداد ہے اس وقت وہ سترہ ہے اور اسے سترہ سے بڑھا کر پچیس کرنے کی جو بل منظور کیا گیا ہے اس کی پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے سخت مخالفت کی جبکہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایمکیم ہیں انہوں نے پر زور سپورٹ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا جو اجلاس ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک کی صدارت میں ہوا جس میں بل سینٹر عبدالقادر نے پیش کیا سینٹر عبدالقادر نے کہا کہ ملک میں آبادی اور کرائم میں اضافہ ہوا ہے مقدمات دو دو نسلوں تک چلتے ہیں ججز کی تعداد وہی ہے جو نوے کی دہائی والی ہے جبکہ آلہ عدلیہ میں مقدمات بڑھ گئے ہیں سینٹر کامران مرتضی نے کہا کہ ہائی کورٹ میں ججز کی سیٹیں خالی ہیں پچیس اکتوبر سے قبل سپریم کورٹ میں مقدمات کا معاملہ سست روی کا شکار تھا اب سپریم کورٹ میں روزانہ تیس سے زائد مقدمات سنے جا رہے ہیں یعنی جو جے یو آئی کے سینٹر تھے انہوں نے کہا کہ اگر جو سست روی تھی اور مقدمات کی تعداد بڑھ رہی تھی جب جسٹس قاضی فیضہ کفائز عیسیٰ آئے تو ستاون ہزار مقدمات زیرہ التواتے اور جب وہ گئے تو ساٹھ ہزار یعنی ان کے ایک سال میں تین ہزار مزید بڑھ گئے لیکن ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اجلاس کے دوران یہ بھی بات ہوئی کہ جناب بھارت ہم سے بہت بڑا ملک ہے اور وہاں جو چھے گناہ بڑا ملک ہے ہم سے بھارت کی آبادی اور رکبہ پاکستان سے چھے گناہ زیادہ ہے اور وہاں سپریم کورڈ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد چونتیس ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں تو وہ مشکل پانچ ججز ہونے چاہیے یا چھے ججز ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ سات ججز ہونے چاہیے لیکن ہمارے ہاں سترہ ہیں یہ تو بھارت کا حال ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اتنے اس کے وسائل نہیں ہیں جو سب سے زیادہ وسائل والا ملک ہے دنیا میں امریکہ اس کی آبادی بھی پاکستان سے زیادہ ہے اس کا رکبہ جو ہے وہ پاکستان سے کوئی چار پانچ گنا زیادہ ہے اور جو اس کے ججز ہیں وہ صرف نو ہیں ایک بھار پھر سن لیں ناظرین کہ امریکہ کی سپریم کورڈ کے جو جج ہیں وہ نو ہیں وہ تیس سال پہلے بھی نو تھے یا ساتھ تھے پچاس سال یا سو سال پہلے بھی نو یا ساتھ تھے اور ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جناب تیس سال پہلے سترہ تھے تو اب پچیس ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے پھر جو پچیس تیس سال گزر جائیں گے پھر آپ کہیں گے پینتیس ہونے چاہیے ہیں پھر انڈیا اور پاکستان کے جاج تو برابر ہو گئے جبکہ ان کی عبادی سوا عرب ہے اور ہماری پچیس کروڑ ہے یہ ناظرین صورتحال ہے کہ یہ اصل میں غلبہ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ پر اس وقت دس سے گیارہ جو ججز ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ آزاد خیال جج ہیں ان کو اقلیت میں کرنا مقصود ہے آئینی ترمیم اور پھر بعد میں ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف جب سامات کے لیے مقرر ہو ریٹ پیٹیشنز تو اس وقت اس کو اگر فل بینچ سنیں تو اس میں پچیس جج ہوں گے جو نئے یہ تقریباً آٹھ جج بھرتی کریں گے وہ بھی ان کے حامی ہوں گے پانچ چار پہلے بھی ہیں تو یہ مل ملا کر یہ تیرہ چودہ یا بارہ بن جائیں گے اور حکومت کے گیارہ بارہ ہوں گے اور اس طرح ان کے حکم اپوزیشن کے ایک اہل ہیں یا آزاد خیال تو وہ گیارہ بارہ رہ جائیں گے اور حکومت کے حامی جو ہیں وہ چودہ یا پندرہ یا تیرہ ہو جائیں گے تو اس طرح یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ پاس ہو جائے گی اس کے خلاف جو رٹ ہے وہ خارج ہو جائے گی یعنی یہ کس طریقے سے واردات کرتے ہیں کہ پہلے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جالی لوگ کو ایمینے بنایا گیا پھر اُت جالی لوگوں سے ایک ترمیم منظور کروا کر انہوں نے سپریم کورٹ کو قابو میں کر لیا اور وہاں کا جو چیف جسٹس ہے وہ اپنی مرضی کا بنا لیا اور اب وہاں پہ ایک اور ان جالی لوگوں کے ذریعے ترمیم کر کے وہاں پر جو مزید جل ڈال دیں گے اور اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا اچھا سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ نے یہاں فارم فورٹی سیون کو تحفظ دیا اور ان جالی لوگوں کو تحفظ دیا یعنی یہ سمجھ لیں کہ والی وال کھیل رہے ہیں تبلہ سرنگی والے انہوں نے کام شروع کیا ہے تبلہ نواز بھی ان کا اپنا ہے سرنگی نواز بھی ان کا اپنا ہے اور یہ ملک کا نظام چلا رہے ہیں کوئی قائدہ کوئی قانون پر یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسی طرح اگر ملک چلتا رہا تو عوام کا جو منڈیٹ ہے جو ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگایا تھا نواز شریف نے اس کی تو روح جو ہے وہ بلکل ہی ملیا میٹ ہو جائے گی اور آنے والے عام انتخابات میں بھی پھر کیا گیرنٹی ہے کہ جناب پھر آپ جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کے تحت اقتدار منتقل ہوگا تو یہ ناظرین صورتحال ہے اس ملک میں اب آخری حل وہی ہے جو اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان کہہ رہا ہے پارٹی کی قیادت کمپرومائزد ہے ہم پہلے بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں ان کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیسز کرنے سے میں زیادہ دلچسپی ہے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو اور جو ان کا ریلیف کی توجہ ہے وہ خاجہ سراؤں اور ڈولفن آیان کی طرف ہے تو پھر یہی ہوگا کہ جناب جو مرضی کرتے آئیں گے حکومت میں بیٹھے لوگ کوئی احتجاج نہیں ہوگا اگر اسمبلیوں میں یا سپریم کورٹ میں کسی نے لڑنا ہے تو وہ آپ کیسے لڑیں گے کہ آپ اپنے ہی جو ایمینیز کا گروپ ہے جو ایم پی ایس کا گروپ ہے اس کو انتقامی کاروائیوں پر نشانہ بنا رہے ہیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا برفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نشانہ بنائے تو کوئی چلو بات سمجھ میں بھی آتی ہے اب آتف خان کے خلاف اس کی اپنی ہی حکومت کیس کرے یا کیس سلائے اور شکیل خان کے خلاف اس کی اپنی ہی حکومت کیس بنائے اور کیس سلائے صرف اس لیے کہ شکیل خان کا تعلق آتف خان گروپ سے ہے آتف خان کا تعلق شکیل خان گروپ سے ہے یہ آپ کے مخالف ہیں اور کسی موقع پر اگر وزیراعظ عمران خان کو کوئی چوائس ملی اگر ان کو حالات نے موقع دیا بھی تو وہ بھنسے ہوئے ہیں تو جو متبادل گروپ کو وزیراعظہ بنائیں گے تو یہ شکیل خان اور آتف خان ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو اس یہی تکلیف ہے اس کے علاوہ گرنڈاپر کو کوئی اور ٹینشن نہیں ہے محلم جبا کیس جیسے بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں اب اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ پاکستان زندہ باد